اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن پیدر سب آج کے اس فیڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے بے مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا اکورنگ تو دا سپورٹ اور دستس آپ سے شیئر کر سکیں اور مارکٹ میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں تیزی سے بھٹی ہوئی تبدیلیاں اور ان سے جوڑی خبریں آ رہی ہیں تو انہیں ہم اپنی معمول کی ٹریڈ میں اگر ایڈ کر کے ٹریڈنگ والیوم کو فالو کر کے اگر آئیڈیاز جنریٹ کریں گے تو ہی ہم یہاں پر ٹریڈ جلینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویٹر کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز میڈ نائٹ میں مارکٹ ایک بڑا کریش لگا کر واپس آ رہی ہے سو گائز چب میں نے آپ سے میڈ نائٹ کی ویڈیو میں تمام اپ ڈیٹ شیئر کی اس کے بعد مارکٹ خطر نہ خطر گر گئی بی ٹی سی نے سولہ ہزار دو سو پچاس کا لو لگا دیا اور آفتر دیٹ یعنی کہ جب مورننگ سیشن سٹارٹ ہوا تو مارکٹ میں تقریب دو گھنٹے پہلے بھی بہت زیادہ ہیکٹک رہے آفتر دیٹ مارکٹ نے ریکاور کرنا شروع کیا اگر ہم بات کریں کیپلائزیشن کی تو وہ میڈ نائٹ ہماری ویڈیو کے بعد سیون نائٹی بلین تک جا چکی تھی سات سو نوے بلین اور اس کے بعد اب تک بیس بلین ڈالر کی ریکاوری ہوئی ہے گائز کل مارکٹ میں آلٹ کوئن کا ایک وبال تھا آلٹ کوئن پر ترین کریش کر گئے اور یہاں پر کچھ مارکٹ میں ابھی سمبلی ہوئی پوزیشن دکھائی دے رہی ہے جس پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں خاصی بٹکوئن کی پرائز پریڈکشن کے بارے میں جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا دوسرا کاروباری دن ہے تو دیفنیٹلی اس کا امپیکٹ ضرور رہے گا مارکٹ پہ کیونکہ کل بدھ میں ہم ہمیشہ وینزڈے کو ایک ڈیٹاز یہاں پر دیکھتے ہوتے ہیں جس پہ مارکٹ میں ایک امپیکٹ آتا ہے تو کل کیا امپیکٹ آسکتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی اور ایتریم سلائٹلی ہی صحیح لیکن اپنے پرائز میں تھوڑی بہت ریکوری کر رہے ہیں گائز اب یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے بی این بی سے بی این بی نے کل کے دن جو یہاں پر سوریتل کریئٹ کی یہ آل گریش کر گیا کہہ سکتے ہیں کہ میری میڈ نائٹ کی اپ ڈیٹ کے بعد بی این بی نے 237 ڈالر تک کا لو لگا دیا 237 اور اس کے بعد جب ریکوری ہوئی تو 251 کی اور یہاں پر قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سے 15 ڈالر کی ٹریڈ ملی جو میں نے آپ سے سپورٹ اینڈ ریزیسنس شیئر کی تھی وہ تھی 228 کی لو رہا یہاں پر 237 کا اور ہائی رہا 251 کا اور ہماری جو ایکزٹ تھی وہ تھی 248 لہٰذا بی این بی نے جتنی بھی ورکنگ کی ہمارے سپورٹ اینڈ ریزیسنس کے بلکل درمیان میں کی اب سپورٹ جو اس کی اب بن رہی ہے بی این بی کی وہ بڑی ہی اہم ہے پہلے سے زیادہ اہم ہے 224 224 سے 248 یہ 28 ڈالر کے درمیان اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا اور ٹریڈنگ والیم رہ سکتا ہے تقریباً 14 ڈالر مسلسل بی ای پی کی یہ چین کا ٹوکن دوستو بی این بی یہاں پر زبردست بیہیو کر رہا ہے مارکٹ میں تو ابھی بھی ہم اسے مارکٹ میں کسی بھی اور ٹوکن کے جس پر بیٹرمنٹ میں لاکر اسے یوکلائز کر سکتے ہیں فردر یہاں پر ایکس آر پی جوج کوئن اینڈ کارڈینو کونٹینیوزلی ابھی بھی ڈاؤن کر رہے ہیں ان میں کہیں بھی ہمیں سپورٹ بنتی دکھائی ہی نہیں دے رہی میٹک ٹوکن اب تک اپنا سب سے بڑا لو لگا کر 76 سینٹ کا ریکاوری کے موڈ میں اب جا کر آیا ہے دوستو لیکن پھر بھی اس کا والیم جو مائنس میں جا چکا تھا تقریباً 6.00 مائنس میں تھا وہ اس وقت 0.34 پہ آ چکا ہے یعنی کہ ابھی تک اس کا ریکاوری سیشن ختم نہیں ہوا تو اس کی ریکاوری ہو جائے گی 80 سینٹ پہ 80 سینٹ کے بعد جا کے اس کی پوزیشن میں کچھ بیٹرمنٹ ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اس کے بعد گائز شیبہ انو نے رات لو لگا گیا 5080 کا جس پہ میں نے آپ کو شیبہ انو کو ٹریڈ لینے کے لیے ایک اچھا آئیڈیا اور سیچویشن مجھے لگ رہی تھی بائی کرنے کے آپ سے ڈسکس کی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک یعنی کہ اپنے لو کے بعد سے اب تک شیبہ انو مسلسل پانک کر رہا ہے اس میں سے آپ کا ایکزٹ زیادہ سے زیادہ 5070 پہ بنتا ہے یعنی کہ ہم اس کے بالکل لیول پہ آ چکے ہیں سوری میں آپ کو ریپیٹ کر دوں تو یہ ایک اچھا لیول ہوگا پھر سے مارکٹ گرنا شروع کر سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یونی سویپ نے پانچ ڈالر کا لو لگا دیا اور سولانہ کا ٹویلو کا جواب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ لیون پوائنٹ ایٹی کر رہا تو یہاں پر ان دونوں ٹوکن میں قریب فیفٹی اور تھرٹی سینٹ کی ریکاوری ہو گیا لیکن ہم نے ان کی سپورٹ اینڈر دستہ آپ سے شیئر نہیں کی ٹون نے بھی دوستو یہاں پر لو لگا دیا قریب دوستو ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی کا اور ہم نے جو آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی ٹو پوائنٹ ٹین پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دوں میں نے میڈ نائٹ میں بھی بتایا تھا کیونکہ ابھی تک کمنٹس آ رہے ہیں ای میلز آ رہی ہیں کہ ٹون کہاں پہ ایویلیبل ہے تو دوستو ٹون آپ کو کو کوئنٹ کی ایکچینج پہ ایویلیبل ہوگا جس تو اس کا بھی کوئنٹ ایکچینج پہ اکاؤنٹ نہیں ہے وہ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کوئنٹ میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے ایوانکہ کوئنٹ کیا بیٹ گیٹ اوکی ایکس فیر ڈیس کی کسی بھی ایکچینج پہ اگر آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہیں گے تو اس کا لنگ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج دوستو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ چین لنک جو ہے وہ سکس پوائٹ ٹونٹی فائیو تک کا ہائی لگا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ اینڈ آٹم آٹم یہاں پر آٹھ ہیاریہ تیس کے بعد آٹھ ہیاریہ ترانوے کے ریکاوری کر گیا ہے کل رات تک اس کی جو والیم گرنے کی رفتار تھی وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اور یہ سسٹم کبھی بھی مارکٹ میں آ سکتا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ نائٹی ایٹ ڈالر کا بی سی ایچ نے اب تک اپنا سب سے بڑا لو لگایا اور اپنی ریکاوری کی نائٹی ایٹ اس کی اولڈسٹ سپورٹ ہے ابھی اس مارکٹ میں یہ اور بڑا لو لگا سکتا ہے قریب پچانوے ڈالر کا پچانوے سے نائٹی ایٹ نائٹی نائن کے اندر رہ سکتا ہے اور ہوں جیسے لگتا ہے کہ اب بی سی ایچ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے مزید سنگل فگر میں ڈبل فگر میں ورک کرنے والا ہے اوکے بی کی صورتحال دوستو ابھی سیم ویسی ہے آفٹر دا سلو ویڈرائنگ اوکی ایکس اس وقت نورملی ورک کر رہی ہے لیکن اس کا ٹوکن ابھی اپنی پوزیشن کو ریکاور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو گائش مارکٹ جیسا ہم مرضی بیہیو کریں ایک چیز آپ نے مش نہیں کرنی میری آپ تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے پلیز کہ ایکسینجز کے ویڈرال پہ نظر رکھے گا ان کے والیوں پہ نظر رکھے گا اب آج ہی کی بات ہے یہاں پر فیڈیسک ایکسینج نے اور پیٹ گیٹ نے ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ شیئر کرنے شروع کر دی ہیں دیکھیں پہلے اعلان ہوا سب سے پہلے کہ ہم ہر منت اپنے ایسٹس جو ہیں پروپ آف ریزرف کے طور پہ شو کریں گے پھر انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ پندرہ دن پھر پندرہ دن کے بعد انہوں نے کر دیا دس دن اب ڈیلی کی بنیاد پہ کیونکہ دائری بات ہے میرے سبھی ایکسینجز پہ یہاں پر اکاؤنٹ ہیں تو مجھے روز صبح ہی ایک ایمیل مصول ہوتی ہے جی کہ آج ہمارے ریزرف اتنے ہیں آج ہمارے ریزرف اتنے ہیں تو مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کا ان کے ریزرف پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا اسی درمیان دوستو کیونٹری ٹوکن نے ایک ہسٹوریکل لو لگا دیا 101 ڈالر کا اس کے بعد اس میں 6 ڈالر کی ریکوری ہویا لیکن یہ کوئی ریکوری اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لو بھی بہت بڑا دیکھا گیا تو گائز ہم ایک نئے ایرہ میں انٹر ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو ابھی ہی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکٹ ہمیں اب 790 بلیون ڈالر کی کیپلیزیشن دکھا چکی ہے تو اس کا مطب یہ ہے کہ مارکٹ اب ڈاؤن کرے گی یہ ڈائریکٹ ہمیں ایک سائن مل رہا ہے کہ مارکٹ ایک لوئر لیول پر ٹریڈ کرنے والی ہے تو اس سے پہلے پہلے کم از کم 25 دسمبر تک مارکٹ کی یہی صورتحال رہنے والی ہے میبی اس کے اندر پمپ بھی آئے لیکن یہ جو لو پہ لو ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے یہاں پر ایک سوچ پیدا کر رہا ہے اس کے بعد دوستو ہم مارکٹ میں آگے بڑھتے ہیں فل کوئن ابھی اپنی بالکل بھی پوزیشن ریکاور نہیں کر سکا ایک بڑے کریش کے بعد یہاں پر سٹل اس کی وہی پوزیشن ہے اور ڈبل ای وی ای کی بات کریں تو کل کے ایک ڈاؤن فال کے بعد ڈبل ای وی ای نے کسی حد تک بلکہ کمپلیٹلی اپنا ریکاور کر لیا ہے اس کے بعد سی ای ایچ زیڈ بھی اس وقت ریکاورنگ موڈ میں بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جو کل کے ڈاؤن فال کے بعد ابھی تک ریکاور نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہم نے جن ٹوکنز کی یہاں پر ویریو ایڈشن چیک کی ہے وہ بہت ہی بہتر حد تک بڑھ رہی ہے یہاں پر ایک خطرے کی گھنٹی ہے ڈیسنڈر لینڈ مانا اور سینڈ بوکس کے لیے ان کا والیم ان کی مارکٹ کیپ تیزی سے کم ہو رہی ہے آپ اندازہ کریں کہ 587.12 ملین مارکٹ کیپ رہ گئی ہے اس وقت مانا کی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے فیڈا بوکے مانا اور سینڈر لینڈ سینڈ بوکس سے یہاں پر ایکزٹ کر رہے ہیں کیونکہ بظاہری بات ہے ایک لمبے عرصے تک ان ٹوکن نے یہاں پر ٹریڈ نہیں دی اور اب ان کا والیم بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر بھڑا ہے دوسری جانب ڈیش کی ریکووری ہوئی ہے یہاں پر ڈیش کا والیم تیزی سے ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس بیج اور یہ کسی بھی وقت اپنا پرانا ہائی لگا سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں رونی اور نیو ٹوکن میک کے پرائز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے نیو جو ہے گائز ابھی آج کے دن سکس پوائنٹ سیونٹی تک کا ہائی لگا سکتا ہے تقریباً اس میں ستائیس سینٹ کی ریکووری آنے کے چانسز ہیں اکارڈنگ ٹو ہز سچویشن اب بات کرتے ہیں جی ایم ایکس کی گائز جی ایم ایکس کی جو میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی تھرٹی نائن ڈالر لہٰذا یہ فورٹی تھری ڈالر تک ریش کر گیا میڈ نائٹ میں اچھا خاصا ریش کر گیا اور یہاں پر اس کی ریکووری ہوئی ہے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور پوائنٹ پونے پانچ ڈالر تک کی ریکووری جی ایم ایکس نے یہاں پر ہمیں اپنی شو کی ہے جو ایک اچھا سائن ہے مارکٹ کے اعتبار سے دوسری جانب اتنا زیادہ نہ کریش کر کے بھی ریکوور کر رہا ہے آئی ایم ایکس ٹوکن اس کے اس ٹوکن میں دوستو ہماری بہت سی آڈینس ہے جن کی بائنگ مجود تھی ان کے پاس پوائنٹ فورٹی فور کی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایکس اس مری ہوئی مارکٹ میں زیرو پوائنٹ فورٹی سکس بھی آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمن ڈے کا والیم اس کا بڑا ہے ٹوئنٹی فور آر کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی اور ابھی ون آر کی پرفارمنس بھی بیٹر ہے سو اب بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ففٹی سنٹ تک کا ہائی لگا سکتا ہے آئی ایم ایکس اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ ایک ٹائم پہ ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائف کی مالیت رکھتا تھا مارکٹ میں ظاہری بات ہے ابھی ٹوکن گرے ہیں تو ان کو بھی یہاں پر فرق پڑنا ہی تھا گائز بیلنسر ٹوکن یعنی بی اے ایل نے مارکٹ میں رات لگایا 4.80 کا لو یہ بہت بڑا لو تھا میں نے آپ سے سپورٹ اس کی شیئر کی تھی 4.60 کی کافی حد تک یہ ہماری سپورٹ کے قریب جانتے جانتے رہ گیا اب ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس میں قریب 74 سیٹ کی ریکووری ہوئی ہے بیلنس مارکٹ کی اس پوزیشن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے ادھر وائس اس میں کوئی اتنا اس ٹوکن میں اتنا کوئی چام موجود نہیں ہے میرے نزدیک تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مارکٹ شفل ہوتی ہے تو کچھ ٹوکن اپنا سب نکال لیتے ہیں یہاں پر اے آر کی اگر بات کریں دوستو تو یہ سٹل ابھی اپنی جو ہماری سیکنڈ لاسٹ بائنگ زون تھی وہ تھی 8.40 اس سے یہ 90 سنٹ دور ہے ابھی اس میں ہماری سیکنڈ بائنگ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور سیکنڈ اس کی سپورٹ مارکٹ میں ابھی تک ہے بھی کوئی نہیں جو بنی ہے اسی مارکٹ میں بنی ہے وہ تھی 7.20 لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہذا ہم ویٹ کریں گے اس کے پمپ ہونے کا اس کے والیم کے بھڑنے کا اب آرتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور اتھینیو کے کرنیل چارٹ کی طرف بی ٹی سی بیٹکوائن نے آج یہاں پر ایک بہت بڑا لو لگایا جیسے کہ میڈ نائٹ میں میں نے آپ کو ایک تھامنل پروائیڈ کیا تھا کہ مارکٹ میں ایک بڑا کریش آنے والا ہے تو اس بڑے کریش کا مطلب یہ ہوا کہ 16,250 کا ایک نیا لو دیکھا اس سے پہلے پانچ دن پرانی سپورٹ ٹوٹ گئی سپورٹ کونسی 16,570 کی آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے آپ سے یہ بات بہت پہلے ڈسکس کی تھی جس دن ہی یہ سپورٹ بنی تھی کہ 16,570 کی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ہمیں بی ٹی سی 16,800 کا لو دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمیں 250 کا لو دکھانے میں کامیاب ہو گیا 16,250 کے لو کے بعد دوستو مارکٹ نے ریکاوری سٹارٹ کی ٹھیک ہے اس کی ریکاوری 16,880 تک رہی کہہ سکتے ہیں آپ کے اس میں تقریباً ساڑھے پانچ سو سے چھ سو ڈالر کا دوبارہ ٹریڈنگ والیوم اتنی بھی اپنی سٹرنگ تھی ہمیں دکھا چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی لیٹسٹ ٹویل وار کی یہاں پر بولش مارو بزو کینڈل بن رہی ہے وہ مارکٹ کو جتنا نیچے رہ کر گئی تھی اتنا ہی دوبارہ اوپر لے کر آ گئی اور ابھی بھی اس کے بڑھنے کے چانس ہیں آج کے دن نیکس ٹویل وار تک ذہن میں رکھے گا میری ریکویسٹ ہے ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ٹویل وار کی ٹرینڈ بتانا ٹھیک ہے کہ ٹویل وار میں کیا کیا ممکنات ہیں یہاں پر اس کی اپر شیڈو ہمیں جس یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے گوھر نہ کریں جو حقیقت کینڈل بتا رہی ہے اسے فالو کریں کینڈل یہاں پر ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھیں ڈاؤن سائٹ سے کوئی بھی یہاں پر پرائز لائن اوپن نہیں ہو رہی شیڈو نہیں آ رہا تو یہ اپر سائٹ پہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بی ٹی سی یہاں پر پمپ مزید کر سکتا ہے لیکن اس شیڈو کی اتنی ہائٹ نہیں ہے اس کا مطلب زیادہ پمپ نہیں کر سکتا اب کتنا پمپ کرے گا یہ ہمیں فالوار کی کینڈل چارٹ بڑی حد تک سپورٹ کے طور پر بتا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ جو نئی سپورٹ بنی ہے اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ نئی سپورٹ ہے دوستو سکسٹین تھاؤزن ٹو ففٹی ڈالر سولہ ہزار دو سو پچاس کا لیول آج بن چکا ہے بیس دسمبر دو ہزار بائیس اب اسی سپورٹ کے گرد ساری مارکٹ گھومے گی یاد رکھئے گا سولہ ہزار دو سو پچاس اور مارکٹ کی ریزسٹنس سکسٹین تھاؤزن ایٹ ایٹی یہ دیکھیں ایٹ ایٹی کے بعد ٹاپ کے اوپر ایک کریشنگ کینڈل بن رہی ہے یہ بیہائنڈ دا سکرین ہے ہم نے ٹویل وار کی کینڈل اوپن کی ہے تو وہاں پر مارکٹ پمپ ہو رہی ہے تو اب دونوں میں تھوڑا سا کلیپس ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ آج کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں تھوڑی سی پمپ ہو سکتی ہے یعنی کہ سولہ ہزار دو سو پچاس سترہ ہزار چار سو کا ہائی دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی ہو گیا اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے سٹل دو سپورٹ ہوں گی ہمارے پاس سولہ ہزار پانچ سو ستر کو سٹل میں وائلیو دوں گا کیونکہ آخر کار یہ ابھی فریشلی ٹوٹی ہے کوئی اتنی پرانی ٹوٹی بھی سپورٹ نہیں ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر ایک اچھی سپورٹ ہوگی اس کو پھر بھی مارکٹ پروٹیکٹ کر لے تو مارکٹ ریورسل مار سکتی ہے اگر یہ سولہ ہزار پانچ سو ستر سے ڈاؤن پر تھرٹی منٹ کارڈ گیا تو یہ دوبارہ صبح والی لوگو لگائے گا یاد رکھئے گا سولہ ہزار دو سو پچاس کا لوگ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس بیچ دوستو میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی ہم مجودہ حالات میں کوئی بھی آرٹ کوئن یہاں پر یوٹلائز کرنے سے کاسر ہیں مطلب ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر شیبہ انو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں 5080 پہ 5082 پہ شیبہ انو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دسکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کبھی بھی آپ دوستو سے شیبہ انو ڈسکس نہیں کیا سو مجودہ بارہ گھنٹوں میں دوستو مارکٹ کے پمپ ہونے کے چانس کم ہونے کی وجہ سے ہم کسی بھی ٹوکن کو صرف اس کے کریش ہونے کے بعد ہی بائے کر سکتے ہیں اب کئی دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لو پہ بائن کرنا اسمان بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں تو دوستو میں ایسا کروں گا کہ لو کے لیے آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو یہاں پر پروائیڈ کر دوں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ لو یہ ہوتا ہے مارکٹ کے کیپلائزیشن میں بیس بلین ڈالر کا اضافہ تو ضرور ہوا ہے لیکن پرائیس کن کے بڑے ہیں پرائیس کے پرانے لیول کنوں نے یہاں پر اچیو کیے ہیں وہ ہے بی ٹی سی اور ایتھیریم جبکہ آلڈ کوئن یہاں پر پیچھے کے پیچھے رہ گئے بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جو اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں بھی ناکام ہے جیسے کہ یونی سویب لنک لٹی سی سارے نامی گرامی بڑے ٹوکن یہاں پر کافی زیادہ ڈاؤن کر چکے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بی ٹی سی نے تو اپنا پرانا لیول ابور کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایتھیریم بھی اپنی پرانی پوزیشن تکور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے ٹویل ففٹین کا ہائی لگایا بڑا لو کہاں تک گیا جب میں نے میڈ نائٹ کی ویڈیو آپ سے شیئر کی تو مارکٹ الیون ایٹی ٹو الیون سیونٹی ٹو پہ تھی اس کے بعد لو لگا کر آئی الیون ففٹی کا لو پر اگر آپ نے یہاں پر ایتھیریم کو یوٹلائز کیا ہے تو ایتھیریم نے آپ کو سکسٹی فائیو ڈالر کی یہاں پر ایک اچھی ٹریٹ دی ہے اسی لیے دوستو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بی ٹی سی اور ایتھیریم کے لیولز ہی بتاؤں جو آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں ابھی ہم یہاں پر فل ڈے کینڈل چارٹ میں ایک بلش مارو بزو بنتے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے اپرائز دونوں جانب سے آف ہیں مین آئیڈیا ہمیں یہاں پر مل سکتا ہے ٹویلو آر کی فور آر کی کینڈل چارٹ پر فور آر کی کینڈل چارٹ پر ایتھیریم میں دوستو ایک اپ ٹرینڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں تھری گوڈ مین یہ مطلب ایک نام ہے ان تین کینڈلز کا تھری گوڈ مین یہاں پر کینڈلز بن رہی ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ ٹرینڈ اب اپ ٹرینڈ کے لیے ہم نے بارہ سو پندرہ کا پرانا لیول دیکھا یہ اس کی کبھی سپورٹ ہوتی تھی جو ٹوٹ گئی ٹھیک ہے اب اسی سپورٹ کو اس نے ریزیسٹنس بنا لیا ہے تو یہ اچھی چیز ہے فیلہ ابھی اس کی سپورٹ اور ریزیسٹنس ہے 1152 1215 1215 1215 پہ تو دوستو اس نے اپنی ریزیسٹنس پوری نہیں دی 1215 پہ اگر یہ اپنی پوری ریزیسٹنس دیتا ہے تو دیفنیٹی ہم 1245 کا ہائی دیکھتے اب ہوگا کیا اس کی اس وقت تک کی جو ویکر زون ہے وہ ہے 1200 کا لیول ٹوٹنا آج کے دن اگلے بارہ گھٹوں میں ایتھریم اگر اپنا 1200 کا لیول توڑتا ہے تو یہ دوبارہ 1170 پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے 1170 1150 کے درمیان ٹریڈ ہوگا لیکن اگر یہ اپنے 1215 کے لیول کو ایبنی کی ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بچا لیتا ہے ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے تو ہم 1240 سے 45 کا ہائی دیکھ سکتے ہیں سو گائز ہی خوب کہ آپ ایتھریم کو موسیقی